اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی آل فور یو کوکنگ اینڈ بلوک کے کچن میں آپ سب کو خوش آمدید آج میں بنا رہی ہوں کریلے گوشت عید کے دن ہے اور صرف گوشت کھا کھا کے تکے کباب کڑھائیاں اور بھنے ہی گوشت کھا کے تھوڑا سا تنگا آگے ہیں تو آج بن رہے ہیں کریلے گوشت تو تھوڑا سا ہٹکے ہو جائے گا سہت کے لیے بھی اچھا ہو جائے گا کریلے بھی بہت مزیدار بنتے ہیں گوشت میں تو میرا دل کا رہا تھا کہ میں کوئی سبزی ڈالوں تو میں نے کریلے لیا اور میں اس میں آج کریلے ڈال رہی ہوں گوشت میں تو مطل لے لیا ہے میں نے ہاف کے جی تو اس میں میں ڈالوں گی تھوڑا سا پانی تقریبا ایک گلاس بہت ہی آسان طریقے سے بہت ہی زبردست طریقے سے بتاؤں گی اور بلکل بھی کڑھے نہیں ہوں گے کوئی آپ کو زیادہ میند نہیں کرنی پڑے گی نہ اس کو نمک لگا کے دھونا پڑے گا پوری ویڈیو دیکھنے ہیں آپ نے اینڈ تک لائک کمنٹ شیئر لازمی کرنا ہے نئے آنے والے پلیز سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ جب بھی میں کوئی اچھی سی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو نوٹفکیشن مل جائے تو میں نے تقریبا ایک پاوٹ ٹیمارٹر لیے ہیں چھلکا میں نے توار دیا کیونکہ ٹیمارٹر میں پاس فریز ہوئے تھے اور آج کل آپ کو بتا ہے ٹیمارٹر کا ریٹ ڈھائی سو جا رہا ہے تو میں نے پہلے سے ہی ٹیمارٹر لے کر فریزر میں رکھ دیئے تھے پچاس روپے کلو میں نے ٹیمارٹر لیے اس وقت ڈھائی سو روپے کلو ٹیمارٹر ہے ٹھیک ہے تو بہت آرام سے تھوڑی سی دیر نکالیں ایک دو منٹ کے بعد ہی وہ اس کا چھلکا جو ایسے پکڑ کے ایسے اتارے ہیں تو بلکل آرام سے چھلکا اتار جاتا ہے اور دیکھیں ٹیمارٹر یہ دیکھیں یہ دیکھیں بلکل سوفٹ ٹیمارٹر ہیں کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے اسی طرح محفوظ کر لیں تو ایک پاہ ٹیمارٹر چھلکا اتار کر میں نے لے لیے اس طرح کٹ لیے دو دردر میں نے اس کی پیاز میں رفلی کٹ لیے اور آدھی گٹھی لیسن کی بھی میں نے رفلی کٹ لیے یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں بہت آسان طریقے سے کاؤں گی آپ نے ساتھ ساتھ رہنا ہے میرے اور بلکل کڑوے آپ کے کریلے نہیں بنیں گے نہ میں ان کو نمک لگاؤں گی نہ میں ان کو رکھوں گی نہ میں دھاؤں گی ٹھیک ہے تو اور یہاں پر میرے پاس ہے نمک 1 ٹی سپون اور 1.5 ٹی سپون ہے ہلدی تھوڑی سی کلونجی ایک چائے کا چمچ لال مریش کا پاوڈر نمک میرش آپ اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں یہاں پر میں اس کو بند کروں گی ککر کو مٹن ہے کیونکہ تو اس کو میں تقریباً دس سے بارہ منٹ دوں گی اور کربانی کا گوشت جو ہے وہ ایسی جلدی گل جاتا ہے تو ملتے ہیں دس سے بارہ منٹ لیکن اس کو میں ابھی بند کرنے کے بعد کریلے آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے کیا کرنا ہے کریلوں کے ساتھ جی تو یہاں پر میں نے ہاف کیجی لیا ہے کریلہ اور ہاف کیجی کیونکہ مٹن لیا ہے میں نے تو کریلے اور یہاں پر میں نے ان کو دھولیا ہے پہلے سے ہی اور تھوڑا سا میں نے ان کو خوشک بھی کر لیا کہیں کہیں سے یہ گلے ہیں تو میں ان کو کاٹ کر اس کے بیج نکال دیتی ہوں اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے اس کو کس طرح کٹنگ کیا ہے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں اس کو کیسے پکاؤں گے اور کیسے یہ کڑویں نہیں ہوں گے اور بلکل بغیر محنت کے فٹا فٹا کریلے گوشت بنا سکتے ہیں لیکن میرے گھر والوں کو پسند نہیں ہے تو اس لئے میں نکال دیتی ہوں کیونکہ گھر والوں کی پسند کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے تو اب میں ان کو کیسے کاٹوں گی میں کٹنگ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں کیونکہ میرے ایک ہاتھ میں کیمرہ ہے تو میں ایک ہاتھ سے کٹنگ نہیں کر سکتی اچھا جی دیکھیں الحمدللہ کٹنگ ہو گئی ہے سریلوں کی یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائز اس کا کس طرح ہے بس اتنا سائز رکھنا ہے اگر آپ اسے پتلا یا موٹا کر دیں گے تو اس کا ایک مسئلہ ہو جائے گا کہ پتلے ہیں سلائسز زیادہ ہو جائیں گے باقی کی نسبت اور وہ جلنے لگیں گے کرواہر زیادہ ہو جائے گی اور اگر جو زیادہ موٹے ہو جائیں گے تو باقی کی نسبت تھوڑے سے کچھ رہ جائیں گے جس کی وجہ سے بھی کرواہر زیادہ ہو جائے گی تو کٹنگ آپ نے بہت چھا لکنا ہے ہمیں اتنا گھی چاہیے جو اگر اس میں سے بچ جائے تو ہم اس کو سالن میں بھنائی کرتے وقت یوز کریں کیونکہ یہ گھی کڑوا ہو جائے گا کسی بھی چیز میں نہیں جالے گا مزید تو یہاں پر مجھے جتنا سالن کے لیے گھی چاہیے میں نے اتنا لیا ہے اس بات کا بھی آپ نے خیال اکنا ہے کیونکہ کسی بھی چیز میں آپ یہ بچان ہو گھی ڈالیں گے یوز کریں گے کچھ کڑوی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں پر آدھت لو کریلے ہیں اس کو میں میڈیوم فریم پر فرائی کروں گی تاکہ یہ نہ جلیں اس کی صرف جو ہرا رنگ ہے اس کا جو گرین کلر ہے میں نے وہ ختم کرنا ہے لائٹ براؤن گولڈن گولڈن کرسپی سے میں نے یہ کریلے کرنے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اسے بلکل نمک نہیں لگایا بلکل میں اس کو نہیں دھونا میں نے اس کو کچھ بھی نہیں کرنا پہلے سے میں نے اسے دھویا بلیچ بلیچ جو تھے اس کے نکال دیئے اور جس اس کی کٹنگ کی ہے اور میں نے یہاں پر رکھا ہے گھی اور اس کو میں کروں گی فرائی اور آپ دیکھیں گے ابھی ککر کی آواز آپ کو ڈسٹرپ کر رہی ہوگی تو اس کو میں ہاف ہاف کر کے فرائی کروں گی سارے نہیں ڈالوں گی کیونکہ گھی جو ہے وہ کم ہے میں نے زیادہ نہیں لیائے گی کیونکہ پھر زیادہ ہو جاتا ہے ہی تو ہاف کریلے میں اس میں فرائی کروں گی پہلے دیکھیں جی کلر ان کا گرین جو ہے وہ غائب ہو گیا ہے اور گولڈن گولڈن کریسپی کریسپی سے یہ ہمارے کریلے فرائی ہو گئے ہیں یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس طرح کہ ہم نے کر کے باہر نکال لینے اور دوسری بات کریلوں کو کٹنگ کرنے کے بعد آپ نے نہیں دھونا کیونکہ اس سے بھی کرواہر ہو جاتی ہے زیادہ اور یہ اس وقت بلکل بھی کروے نہیں ہوں گے آپ سالن پکائیں گے جب اس کا تو بلکل بھی کروے انشاءاللہ نہیں ہوں گے آپ ٹرائی ضرور کیجئے گا مجھے پھر بتانا ہے آپ کمیٹ کر کے کہ آپ نے واقعی اس طرح ٹرائی کیا اور کروے ختم ہو گئے کرواہر اس کی تھی یا نہیں اس ڈش میں آپ نے لازمی بتانا ہے کیونکہ میں تو ایسے ہی بناتی ہوں بلکل میں کوئی اس کو پانی نہیں لگاتی نمک نہیں لگاتی بہت سے لوگ بہت سارے طریقے استعمال کرتے ہیں کریلوں کو کرواہر ختم کرنے کے لیکن یہ بہت ہی میں بتا رہی ہوں آپ کو بلکل آپ نے جڑنا نہیں آپ نے آرام سے کریلوں کو فرائی کرنا ہے اور بس آپ پکا لینا ہے اور چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کی قوانٹیٹی رکھئے گا یہ دیکھیں باقی کریلے کریلوں کریلوں دیکھیں اور ان کریلوں دیکھیں گرین کلر ختم کرنا ہے لائٹ براؤن کلر رکھنا ہے بہت زیادہ آپ دارک نہیں کرنے کیونکہ کروہر جو ہے وہ واپس آجائے گی بلکہ زیادہ کروہ ہو جائیں گے اور بہت زیادہ گرین کلر بھی نہیں رہنے دینا بس آپ نے اس کے گرین گرین ختم کر دینا جو پی دینا بہت گرین پی ملتے کروہ ملتے ٹھوڑا ملتے چھ ملتے مسائل رکھ گھ جی گھ گھ کس کروہ کروہ گھ کروہ کروہ خلال کرلے بے جانتے ہیں کہ شاید کی ضائم کرلہ کیا ہے آپ نے کہا کہ یہاں خلال کرلے میں خلال کرلہ دیئے ہیں لیکن سکتے ہیں ممن غیر کرلہ میں خلال کرلہ میں خلال کرلہ کیا ہے پہلے گوشت وغیرہ بھونلے ہیں جنبا کھائیر نے کھائی لیتا ہے میں پہلے کھائی کرتے ہوں اس کے بعد سارن میں مینائی کیلئے وہی کھائی رہی پھر دیتا ہوں ملتے ہیں تھوڑی دیر میں کھائی کریلے ہوگئے ہیں جنبی شیخ کریلوں میں بچا ہوا گھی بسم اللہ علیہ وسلم یہاں پر میں نے ڈال دیا ٹھیک ہے اور اب میں اس کی بنائی کروں گی اچھے طریقے سے آپ نے ساتھ سات رہنا ہے میں آپ کو بتاؤں گی مزید کیا مسالے شامل کرنے ہیں مزید کیا چیزیں شامل کرنے ہیں اور کتنا مزیدار سالن کب بنے گا کس طرح بنے گا بہت تھوڑی سی دیر لگے گی تو اچھے سے بنائی کر لیتے ہیں 6 سے 7 منٹ لگیں گے اچھا جی 6 سے 7 منٹ ہو گئے اس کو بنائی کرتے ہوئے یہاں پر میں ایک پاؤ کے قریب ہے پیاس پٹی ہوئی یہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں تقریباً دیر پاؤ کے قریب پیاس اس میں ڈالی ہے کچھ پہلے اور کچھ بعد میں تو یہاں پر جو ہے وہ میں نے پیاس شامل کیا ہے تھوڑا سا پیاس کو چلائیں گے ہم تاکہ اس کا کچھاپن تھوڑا سا ختم ہو جائے تھوڑا سا سوپ ہو جائے پیاس ٹھیک ہے جی اور یہاں پر کچھ مسالے شامل کروں گی یہ کٹی ہوئی مرچ ہے ایک چائے کا چمچ جیرہ ایک چائے کا چمچ سے تھوڑا سا کم ہے اور یہاں پر جیرہ پاؤڈر ہے میرے پاس ایک چائے کا چمچ سے کم اور دھنیا پاؤڈر ایک چائے کا چمچ یہ میں نے اس میں ڈال دیئے مسالے ٹھیک ہے جی اور اس کو تھوڑا سا چلا لیں گے ہم کلیم کو تھوڑا سا لو کر لیں گے پیاس کو چلا رہے ہیں جی تقریباً دو گھنٹ ہو گئے ہیں پیاس کو چلاتے ہوئے اب میں اس میں جو پرائی کرے لے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے شامل کر دیئے ساتھ ہی میں اس میں شامل کروں گی دو عدد لیمو کا رس ٹھیک ہے اور اس کو مکس کر دیں گے اچھے سے اور دم پہ رکھیں گے دس منٹ کے لیے ٹھیک ہے تو دس منٹ کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں میں فائنل لک اس کی دکھاؤں گی آپ کو اس کا آپ کے موہ میں یقیناً پانی آ جائے گا ریجے جی بہت ہی مزیدار قسم کا کریلے گوشت ہمارا تیار ہو گیا ہے میرا کیمرہ تھوڑا سا گڑڑ کرتا ہے اس میں تصویر اچھی نہیں آتی ویڈیو اچھی نہیں آتی کوالٹیز کی کم ہے اس وجہ سے اس کی لک اس طرح کی آ رہی ہوتی ہے تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ کیمرہ چینج کریں تو انشاءاللہ کروں گی چینج لائٹ کبھی صحیح انتظام نہیں ہے میرے پاس تو اس وجہ سے میں صحیح ویڈیو جو ہے نہیں بن پاتی اس کی لک اچھی نہیں آتی نہ تصویر کی لیکن آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا کر دیں تاکہ جب بھی ویڈیو اپلوڈ کروں نوڈفکیشن آپ کو مل جائیں تو یہ دیکھیں جب جیسے ہی میں اوپر کٹی ہوں تو اس کی کیمرہ کا جو تصویر ہے وہ کلرز چینج کر لیتا ہے لیکن جیسے ہی میں اس کے پاس لے کے آتی ہوں یہ دیکھیں یہ کلر اور ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ دیکھیں یہ دیکھا آپ نے تو ضرور آپ نے مجھے بتانا ہے